السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہذین وصطفہ مبعد معزز ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیوں کی اس موضوع کی دوسری نشست آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے آپ نے جانا تھا کہ مسلمان مکہ زندگی سے تنگ آ کرتے مدینہ چلے گئے تھے کہ وہاں چین کی سانس لیں گے وہاں جانے کے بعد مشرقین مکہ نے کفار مکہ نے آپ کو چین و سکون سے بیٹھنے نہ دیا بلکہ دھمکیاں بھرے خطوط دھمکی بھرے پیغمات شروع کر دئیے ایسی حالت میں مسلمان جب اندر اور باہر ہر اعتبار سے خطرات سے گھر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی اب جب مسلمانوں کو جنگ کی پرمیشن مل گئی اجازت ملی تو اللہ کے نبی نے مختلف پہلوں سے کام کرنا شروع کی آپ نے ایک کومیٹی تشکیل دی جس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے تجارتی قافلے کے جو راستے ہیں آپ وہاں جا کر کے بیٹھیں اور آنے والے تجارتی قافلوں سے تعارض کریں چھیڑ چھاڑ کریں تاکہ ان کو یہ پیغام ملے کہ اگر مسلمانوں کو ہم ستائیں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا اس طرح سے اب وہ اپنی حیماقت سے باز آ کر کہ یا تو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے دیں گے اور یا تو پھر جنگ کریں گے اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو پھر اپنا تجارتی راستہ گما دیں گے اگر جنگ کرتے ہیں تو ان کا تجارتی راستہ جو مکہ والوں کا تجارتی راستہ تھا وہ مدینے کے قریب سے ہو کر کے گزرتا تھا اب جنگ کرتے تو ان کو خشا ہوتا کہ ہم تجارت کے لئے کہاں جائیں گے کس راستے سے جائیں گے کون سے راستے کا اختیار کریں گے ایک اور آپ نے کمیٹی تشکیل دی جس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے اندار اور اس کے باہر میں دعوت کا کام شروع کر دیں یعنی دین کی نشرشات کا کام شروع کریں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوں پر مختلف محاصف پر مختلف طریقوں سے کام شروع کر دیا کب جب آسمان سے مسلمانوں کو جنگ کی اجاست ملی اس کے بعد اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جاسوسی تنظیم نے ایک خفیہ جاسوسی تنظیم نے آپ کو پیغام بھیجا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ سے نکل کر کے شام کے لیے روانہ ہو رہا ہے جس کے قائد جس کے رہبر ابو سفیان ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فوراً تقریباً ڈیڑھ دو سو صحابہ کو لے کر کے اس قافلے کا پیچھا کیا لیکن وہ قافلہ مسلمانوں کے پکڑ سے بہت دور نکل چکا تھا اس لیے مسلمان ناکام ہو کر کے مدینہ واپس آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو مطین کر دیا کہ جیسے ہی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے نکلے گا فوراً ہمیں اطلاع کرے اور جیسے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے واپس لوٹا ملک شام سے واپس لوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسدوں نے فوراً آپ کو خبر بھیجی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نکل کر کے مکہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ کے اندر اعلان کیا کہ جو جس حالت میں فوراً ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے فوراً نکلے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تین سو تیرہ یا چودہ یا تین سو سترہ یا ونئیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ المجموعین کو لے کر کے آپ شام ملک شام کی طرف نکلے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے آپ کا مقصد مکہ کے اقتصادیات پر ضرب لگانا تھا مکہ کے معاشی حالت کو کمزور کرنا تھا چونکہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا اس میں سارے مکہ والوں کا سرمایہ اور مکہ کے تمام مالداروں کا اس میں بہت بڑی رقم بہت بڑی پوجی لگی ہوئی تھی مسلمانوں کا مقصد تھا کہ جب یہ تجارتی قافلہ ہم چھین لیں کہ مسلمان اپنے کنٹرول میں کر لیں گے تو مکہ والوں کی اقتصادی جو حالت ہے ان کی جو معاشی حالت ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور مکہ والوں پر ایک دباؤ بھی ہم بنا لیں گے اس طرح سے مکہ والے مسلمانوں پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں گے یہ مسلمانوں کا مقصد تھا مسلمانوں کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا لیکن حالات کچھ اور ہی بدل گئے جب مسلمان مدینے سے نکلے ابو سفیان کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں فوراں ابو سفیان نے مکہ کے اندر قاسد بھیجا اور قاسد بھیج کر کے مدد کا مطالبہ کیا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ہمارا قافلہ خطرے میں فوراں ہماری مدد کی جائے اس طرح سے ابو سفیان کے خبر بھیجنے پر ابو جہل تقریباً ایک ہزار سے زائد سپاہیوں کا دستہ لے کر کے جنگجوہوں کا دستہ لے کر کے مکہ سے روانہ ہوا اب جب ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے مکہ سے روانہ ہوا اس کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کو تقلی پہنچانا مسلمانوں کو نشت و نابود کرنا مسلمانوں کو برباد کرنے کے پلان سے ابو جہل مکہ سے نکلا تھا ادھر ابو سفیان کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو ایک تو مکہ کے اندر خبر بھیج دیئے کہ ہماری مدد کی جائے ہمارا قافلہ خطرے میں اور دوسرا پلان انہوں نے کیا ابو سفیان نے کہ اپنے تجارتی قافلے کو یہ بدری راستہ چھوڑ کر کے بلکہ وہ پیچھے کی طرف لوٹے اور دور جا کر کے ساحلی والے راستے سے علاقے سے ساحلی راستے سے سمندری راستے سے آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب مسلمانوں کی پکڑ سے بہت دور ہوئے تو پھر آپ نے خبر بھیجا کہ ابو جہل کے پاس کہ اب آپ اپنا لشکر لے کر مکہ واپس ہو جائیں ہم لوگ مسلمانوں کی پکڑ سے بہت دور جا چکے لیکن ابو جہل کے دماغ میں جو گرور کا کیڑا پنپ رہا تھا اس نے لوٹے میں نہ دیا ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو جب تک نشت و نابود نہیں کر دیں گے تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جو کہ اس کے ساتھ میں کچھ ناچنے گانے والی عورتیں تھیں کچھ ناچنے والیاں تھیں کچھ گانے والیاں تھیں اب ان کی وجہ سے وہ اپنے شرمندگی محسوس کرتا تھا واپس ہونے کو آر محسوس کرتا تھا اس لئے وہ واپس نہیں ہو اور وہ مقام بدر کی طرف وہ روان اور دمارہ اس طرح سے حالات جنگ تک پہنچ گئی انشاءاللہ العظیم آنے والے درس میں ہم بتائیں گے کس طرح سے مسلمانوں نے کفار سے جنگ کی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باریلہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی میں جگہ دینے کی توفیق نایت فرم امیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ